اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے دھیر سارا اور جی آج ہم جا رہے ہیں باہر ڈینر کے لیے آرابک فوڈ کھانے کے لیے کیونکہ ڈائٹنگ پہ ہمارے پاس وہی بچتا ہے چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں جبکہ کچھ خاص آج مزہ نہیں آیا تھا ڈینر پہ کھانے کا مزہ آیا تھا بٹ ویسے کچھ کمی سی تھی اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کمی کیا تھی اور کیوں مجھے اتنا اچھا نہیں آج لگا ڈینر کے لیے چلیں جی آج ہم لے کر چل رہے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ ان سو انسان راہوں میں جبکہ اس انسان نہیں ہیں ادھر سٹریٹ لائٹ کی کمی تھی یہ دیکھیں جی یہ ہے نار کلیوری لائٹس یہ دیکھیں فیلنگز نہیں آرہی آپ کو نار کلیوری اور سامنے کے لیے زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں آپ کو فیلنگز آئیں گی داتہ دربار والی اچھا جی ہم داتہ دربار سے ہوتے ہوئے آگ کر پہنچ گئے اپنے ڈینر پوائنٹ پہ اور یہ دیکھیں یہ کھا رہی ہوں میں آرابک فوڈ میں یہ ہے ایک سویٹ اس کا نام میں بخبوسہ اگر میں ٹھیک لے رہی ہوں تو ٹھیک ہے یہ دو چھوٹے بچوں کے ساتھ لے رہی ہوں دونوں چھوٹوں نے کھانا ہے یہ ان کا ہے فیوریٹ یہ کہہ رہے تھے ممہ آپ جوس لا کے دیں اور یہ بخبوسہ اس میں ہم ٹھوٹ پک ڈال لے کی ناکام کوشش کر رہے تھے سب نے کوشش کی بٹ یہ نہیں اندر گیا اور جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کا سٹارٹر آ گیا ہے اور یہ دال کا میرے خیال سے سوپ ہے میرا خیال نہیں ہے دال کا ہی سوپ ہے اور یہ سیرپ میرا فیوریٹ ہے میں جب یہاں پر آتی ہوں نا تو میرے ہزمین مجھے کہتے ہیں تم چکن کھانے کے لیے نہیں یہاں پہ آئی کیونکہ مین کورس میں اس کے چکن شامل ہوتا ہے یہ سیرپ اور تم وہ سوپ پینے کے لیے آتی ہو یہ اس کے دیکھیں مزے مزے کے یہ ہمس ہے اور یہ گارلک پیسٹ ہے یہ اس کی بریڈ ہے بہت ہی مزے کی بہت مزے دار سا یہ چکن سب کچھ ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اور یہ اس کی سیلٹ ہے آپ ہی آئیں ہمارے ساتھ انجوائے کریں یہ ہمارا میل چلیں جی اب بتاتی ہوں آپ کو وجہ کہ یہ مجھے آج خوشی کیوں نہیں ہوئی ساسا ہمارے ساتھ یہ دینر بھی انجوائے کرتے رہیں یہ پیزا ٹائپ کی بریڈ بھی انجوائے کریں اور خوشی مجھے آج اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میرے دو بڑے بچے میرے ساتھ نہیں آئے محمد عزیفہ اور محمد موسیٰ وہ دونوں گھر پہ ہیں اور دونوں چھوٹے والے ساتھ آگئے ہیں جب فیملی کمپلیٹ نہ ہو تو لااتمی سی بات ہے کسی کو بھی مزہ نہیں آتا آج کل کے بچے اتنے ڈیمانڈی اور ہر ڈیسیئن کو خود لینا چاہتے ہیں جو پسند ہوتا ہے وہی چاہتے ہیں وہی ہو بلکل فورس کرنا پسند نہیں کرتے فورس ہونا سوری کہ ہمیں کو فورس کرے جبکہ ہم لوگ بلکل ایسے پیرنٹس نہیں ہیں کہ ان کو فورس کریں وہ دینر ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ انہی کے ڈیمانڈ پہ آئے ہیں جی آئی پیڈ کا کور چینج کروانے کے لیے تو بچوں کی میں بات کر رہی تھی جیسا کہ بچے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بلکل بھی کنٹرول نہ کریں ہمیں کچھ نہ کہا جائے ہم جہاں جانا نہیں چاہتے نہ جائیں بیش ایک ماں باپ کو جیسا بھی فیل ہو بٹ ہم کرتے ہیں ان کی خواہش کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آنا چاہتے تو میں نے بھی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی نہیں آئے اور یہاں پہ آئی پیڈ کا ہی ایک لے لیں ایکزیمپل آئی پیڈ کی سوری کور کی یہ ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں انجوائے کریں دیسمبر کی آئی پیڈ کا کور میں چاہی تھی یہ جو آپ کو میں نے بھی پنک والا نے جو دکھایا جس کے ہینڈلز تھے یہ جو آگے بھی دکھا رہی ہوں یہ مہرون کلر میں ہے سیفٹی کے پرپس سے میں ایسا چاہ رہی تھی بٹ میرا بچہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کیونکہ ان کے پہلے والا کور جو تھا ان کا کیس ایسے ہی تھا تو وہ چاہتا تھا بڑے والا بیٹا چاہتا تھا ایسا کچھ ہو جس کو پیچھے سپورٹ ہو وہ آرام سے سٹینڈ ہو سکے اور اس کو وہ دیکھ سکے اور دوسرے والا چاہتا تھا جی آئرن میں مطلب ان کی ایک الگ الگ ڈیمانڈ ہے الگ الگ سوچ ہے اور ہم اپنی طرف سے بہت اچھے پیرنٹس بنتے ہیں بٹ ان کی نظر بھی ہم گوڈ پیرنٹس نہیں ہیں یہ تو ہر گھر کی کہانی ہر گھر کی وہ ہے بات ہے ہر ماں باپ اپنی طرف سے اچھے کر رہے ہیں اور بچے کہتے ہیں بھی نہیں ساتھ سے چودہ سال کے بچوں کی دربیت ان کو پاننا ان کو ان کے منٹیلٹی جو ہے ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں اس ٹف قسم کے ٹائنگ سے گزر رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ اس ایچ کے بچے کو بہت مشکل سے سمحالتے ہیں سیلف کاؤنسلنگ کر کر کے میں سمحالتے ہوں یہاں پہ یہ بھائیسہ بہت ہی دیر کر رہے ہیں سکرین پرٹیکٹر کا کہہ دیا تھا آرام آرام سے اس کو کلین کر رہے تھے اور جی اس کے اوپر سکرین پرٹیکٹر بھی ہم نے کا لگوا لیں کیونکہ کور چینٹ کروا رہے ہیں تو سکرین پرٹیکٹر تو ہر کسی کو پتا ہے بہت ضروری چیز ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہم لگوا رہے تھے کیونکہ بچوں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آئی پیڈ گر رہا ہے آئی پیڈ یہ آج کل کے دور کے بہت بڑی ضرورت بھی بن گئی ہے تو بچوں کو تو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ یہ گرے یا نہ رہے تو ہمیں ہوتی ہے کہ اچھا جی یہ بھی اس کو سیف کر لیں کوئی ایسا ان کا کور بھی لیا جائے جو سیف ہو گر بھی جائے تو وہ آئی پیڈ سیف رہے بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہی ٹھیک ہے وہ سیف بھی ہے اور وہ وائلڈ کا بیس چیز ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں چھوٹی بچوں کو ذرا ہینڈل کرنا مشکل آسان ہوتا ہے بنسبت بڑے بچوں کے بڑے بچے تف ٹائم دیتے ہیں تو اسی وجہ سے میرا آج کا دن بڑا اچھا نہیں کچھ خاص گیا کھانا الحمدللہ اللہ کی وہ چیز ہے رزق ہے تو اچھا لگا کھا کر بچوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ادھورا ادھورا سے ایک بڑی سی کمی رہ گی اور یہ محمد موسیٰ کی فرمائش تھی کہ مما ایک ٹیبل لیمپ ہونا چاہیے نائٹ سٹینڈ نائٹ لیمپ اس کو سٹیڈی میں کبھی اس کا دل ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم کر لینا کو تو اس کے لیے میں نے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ اس کو ایسی کریکٹرز والی چیزیں پسند ہیں آئرن مین سوپر مین سپائیڈر مین تو یہ لیا تھا اس کا میں نے سٹینڈ آرڈر کیا تھا گھر منگوایا تھا اور جو آپ نے لیا اس کا بلب وہ خیر سے غلط آگئے میں اپنی ہزبنٹ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں آ رہا یہ ٹھیک نہیں آ رہا باٹن نے کہا نی 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 ایمان ٹھیک آئے گا ٹھیک آئے گا اور وہی ہوا جب گھر پہ لگا کے چیک کیا میں بے حد افسردہ ہوئی کہ وہ اس کے پر فکس نہیں ہوا ہے اور پھر ہم نے وہ کر کے سیف سائٹ پہ کر کے رکھ لیا کہ وہ باقی کام آ جائے گا اور جی یہاں پر یہ دیکھیں میرے دو چھوٹے چھوٹے بلوں گے جو اللہ اس کو نماز کو کہتے ہیں ہم اللہ کر رہے ہیں اور میری تصویر پکڑ لیتے ہیں اور اسی سے پھر اللہ اور ہی ہوتی ہے اور نماز کے دوران ہم دعا بھی کھڑے کھڑے کر لیتے ہیں ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں کھڑے کھڑے ہم اتہیات میں بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں بڑے مزے مزے کی حرکتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ نماز یہ چھوٹے چھوٹے جائے نماز اپنے نکال کے لے آتے ہیں یہ ہر چیز کو جائے نماز کو نماز کو ہر چیز کو اللہ ہی کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو مطلب نماز قرآن پا کو جب میں کر رہی ہوں جب نماز میرے ہزمن کر رہے ہوں تو ان کو کہتے ہیں ڈیڈا اللہ کر رہے ہیں نماز پڑھیں ڈیڈا یہ اپنے پاپا کو کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو ساتھ مطلب سمجھا بھی رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے ہی ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی رہتے کہ یہ ہم کر رہے ہیں تو آئیے تم نے بھی فالو اس کو کرنا ہے دونوں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی روٹین ہمارا میرا چھوٹا سا دکھ بچوں کا نہ جانے والا ساتھ مجھے بھی فیڈبیک میں بتائیے گا جن جن ماں کے ساتھ یہ پرابلم ہے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ